اسلام علیکم ایٹی فارال کی جانب سے میں ہوں وسیم عباس آج کس ویڈیو کے اندر ہم گوگل سرٹ کنسول کے ایک ایرر کے بارے میں بات کریں گے کہ جب آپ گوگل سرٹ کنسول کے اندر یو آر ایل انسپیکشن کرتے ہیں یعنی آپ کسی بھی یو آر ایل کو انڈیکس کروانا چاہتے ہیں تو آپ ایک ایرر دیکھنے کو ملتا ہے ہوسٹ لوڈ ایکسیڈڈ اب یہ ہوسٹ لوڈ ایکسیڈڈ کا ایرر کیا ہے یہ آپ کو کیوں پیش آتا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے آج کس ویڈیو کے اندر ساری چیزیں لائیو پروف کے ساتھ آپ کو دکھانے والا ہوں اور یاد رکھیں یوٹیوب کے اوپر جو چار پانچ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں وہ میں نے واج کی ہیں میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے تو دا پوائنٹ بات ملے کہ لوگوں کو یہ ایرر کس وجہ سے آ رہا ہے لیکن ان ویڈیوز کے اندر جو باتیں بتائیں ہیں وہ ساری ارریلیونٹ ہیں کوئی کہتا ہے کہ آپ چیک کریں آپ کی ویب سائیڈ بلال تو نہیں ہے گوگل سرچ کنسول کے لیے کوئی کہتا ہے کہ آپ کی ویب سائیڈ کی پرفارمس ٹھیک نہیں ہے آپ کی ویب سائیڈ کی سپیڈ ٹھیک نہیں ہے بہت ساری باتیں ارریلیونٹ ہیں آج کس ویڈیو کے اندر جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے اوپر میں نے دو دن لگائیں کہ آخر کار یہ ایرر آتا کیوں ہے اور الحمدللہ میں اس ایرر کی جو بنیادی وجہ اس تک پہنچ چکا ہوں اور وہی چیزیں میں لائف پروف کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور میری جس ویب سائیڈ کے اوپر ایرر آ رہا تھا وہ بھی دکھاتا ہوں اور وہ سالو کیسے ہوا وہ ساری چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے لیے آپ آجیں کمپیوٹر سکرین کے اوپر اور دیکھتے ہیں اس ایرر کو آپ نے کیسے سالو کرنا ہے میری کمپیوٹر سکرین آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک پکچر دکھا رہا ہوں اور اس پکچر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویب سائیڈ ہے یہاں پہ یہ دیکھیں job file.pk اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جب url inspection میں کرنا چاہ رہا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا تھا host load exceeded اور یہ 23 اکتوبر کو مجھے ایرر فیس کرنا پڑا کوئی بھی url میں لکھتا ہوں تو سیم ایرر مجھے دیکھنے کو ملتا ہے host load exceeded اور یوٹیوب کے اوپر دیکھا ساری irrelevant ویڈیوز مجھے ملی کہیں پہ solution نہیں ملا پھر میں نے کیا کیا میں نے ضروری سمجھا ہے کہ اس کے بارے میں میں خود کچھ سرج کروں تو میں نے یہ دیکھیں یہ ویب سائیڈ ہے job file.pk کے نام سے اس کے اوپر یہ سرک کے article لگے ہوئے لیکن کوئی بھی اس کا article ہم index کرتے تھے تو host load exceeded کا ایرر ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا اور یہ دیکھیں یہ اس کا سرج کنسول ہے میں نے جو پکچر دکھائی ہے اس کو بھی آپ ذرا غور سے دیکھ لیں یہ دیکھیں job file.pk job file.pk اور جو پکچر ہے وہ اسی ویب سائیڈ کی میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ دیکھیں job file.pk یہ ایرر جو ہے یہ مجھے فیض کرنا پڑا اور پھر میں نے کیا کیا یوٹیوب سے سرج کرنے کے بعد ویڈیوز وغیرہ واج کرنے کے بعد میں نے ٹیم سے رابطہ کیا ہے یہ جو اسٹنگر کی ٹیم ہے میں نے ان کو بتایا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو میں نے بتایا آئی ایم فیسنگ پرابلم ان انڈیکسنگ یہ اس کو میں نے سکرین شاٹ دیا ہے کہ یہ ایرر آ رہا ہے تو اب میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں انہوں نے اس پرابلم کو چیک کیا میں نے یہاں پہ ویب سائیڈ منشن کی ڈومین بتایا ان کو کہ کون سا ڈومین ہے تو انہوں نے مجھے کیا کہا کہ آپ جی ٹی میٹرکس کے اوپر جائیں اور یہاں پہ چیک کر آپ کی ویب سائیڈ کی سپیڈ اور باقی جو ایررز ہیں ان کو یہاں سا پریکٹیفائی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کافی زیادہ ٹائم سپینڈ کیا اور یہ اپنی ویب سائیڈ کی ساری چیزیں میں نے چیک کی یہاں پہ نیچے آکے ایک کو نے مجھے بتایا کہ آپ اپنی ویب سائیڈ کے جو کرالنگ ریٹ اس کو انکریز کریں میں نے اس کو بتایا کہ میں نے وہ کر دیا ہے اور یہ کام کرنے کے بعد سوری یہاں پہ چیٹ دوبارہ میں کھول لیتا ہوں یہ کام کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو کنفرم کیا کہ یہ ایرر پھر بھی آ رہا ہے یہ ایرر ختم نہیں ہوا میں نے اس کو بتایا یہ ایرر ریلیٹڈ ٹو ہوسٹ ہے یعنی یہ تو ہوسٹ کے ریلیٹڈ ایرر ہے آپ مجھے کرالر کی سپیڈ کے بارے میں بتا رہی ہیں پھر جی ٹی میٹرکس کے بارے میں بتا رہی ہیں تو میں نے اس کو یہ چیز بتانے کی کوشش کی ہے پھر اس نے کیا کیا ہے پھر اس نے کہا کہ ٹھیک اگین ہم چیک کرتے ہیں چیک کرنے کے بعد پھر میں نے انہوں کیا کہا نیچے آتے ہیں تھوڑا سا پھر میں نے اس کو ایگزیمپلز دی ہے اس نے کہا ہے کہ آپ کی سپیڈ کی ویب سائٹ کی سپیڈ کا ایشو ہے تو میں نے اس کو اور ویب سائٹ دکھائیں میں نے کہا یہ ویب سائٹ ہے ان کی سپیڈز بھی کام ہیں تو یہ ان کو ایرے کیوں نہیں فیس کرنا پڑ رہا اتنی لمبی چوڑی چیٹ اور بائیسوں مبائیسہ کے بعد آخر کار یہ جو یہاں پہ تیم ممبر تھا اسٹنگر کا اس نے یہ بات ایکسپٹ کی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں آئی چیکڈ اینڈ وی آر کرنٹلی ہیونگ سام ایشو وید گوگل سرک کنسول انڈیکسنگ دیو ٹو آن گوئنگ مینٹینیس اس نے بتایا ہے کہ مینٹینیس کی وجہ سے ہمیں گوگل سرک کنسول کے ساتھ کچھ پرابلمز فیس کرنا پڑ رہی ہیں اور نیچے اس نے مجھے ایک لنک دیا یہ دیکھیں آسٹنگ سٹیٹس کا اس کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے ایک نوٹیفکیشن آتا ہے یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور یہ جو ہی مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں گے یہ اصل وجہ ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے جو ویڈیوز کے اندر بتایا جا رہا ہے وہ سب فضول ہے اور یہاں پہ ان یہ جو ٹیم ممبر ان کا سپورٹ ٹیم کا جو یوزر تھا میرے ساتھ اس نے بھی پہلے مجھے ٹالے کی کوشش کی اس نے بتایا ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کی سپیڈ چیک کریں کرالر سپیڈ کو بڑھائیں یہ کریں وہ کریں جب میں نے اس کو نہیں چھوڑا کہ میں یہ ہوسٹ کے ریلیٹک پرابلم ہے آپ اس کو فکس کر کے دکھائیں تو پھر اس نے ایکسپٹ کیا ہے اب میری ویب سائٹ کیو پر یہ ایرر سالو ہو چکا ہے اب میں آپ کو ویب سائٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گوگل سرٹ کنسول کے اندر میں آگئے ہیں وہی ویب سائٹ ہے میرے سامنے یہاں سے میں آتا ہوں اپنی ویب سائٹ کیو پر اور کوئی ایک یو آر ایل میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں پیسٹ کر کے یو آر ایل انسپیکشن کرتا ہوں دیکھتے ہمارے سامنے کیا ریزالٹ آتا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ آٹو انڈیکس ہو گیا ہے میں نے اس کی انڈیکسیں کے لیے ریکویسٹ بھی نہیں بجھوائی ہے میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں یہاں سے کوئی اور ایک یو آر ایل اٹھا کے اس کو چیک کر کے دیکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ ابھی انڈیکس نہیں ہوا میں اس کی ریکویسٹ بجھواتا ہوں لائیو آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ابھی مجھے یہاں پہ ایرر فیسٹ کرنا پڑے گا یا نہیں اگر آپ لوگوں کو یہ ایرر آ رہے تو یہ آٹو پہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ اپنی ویب سائٹ کی سپیڈ چیک کرنے کی ضرورت ہے نہ پرفارمس دیکھنے کی ضرورت ہے یہ جو ایرر آ رہا ہے یہ بیسیکلی جہاں سے آپ نے آسٹنگ لی ہوئی ہے ان کی مینٹینس چل رہی ہے اور اس وجہ سے یہ ایشو آ رہا ہے تو اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کا یہ ایشو اس وجہ سے آ رہا ہے اس وجہ سے یہ دیکھیں یہاں پہ انڈیکسنگ ریکویسٹ یہاں پہ سبمٹ ہو چکی ہے مجھے کوئی ایرر نہیں دیکھنے کو ملا میں نے ویب سائٹ کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا جسٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر کے اندر تیس کو یہ ایرر آ رہا تھا آج پچیسے آج میں نے یہاں پہ آ کے جتنی بھی انڈیکسنگ کی ہے وہ ساری کی ساری ہو رہی ہے تو امید کرتا ہوں آج کی یہ جو ریالیٹی ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ایرر کیوں آ رہا ہے اور اس کو آپ نے صورب کیسے کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا جسٹ روزانہ ایک دفعہ آپ نے چیک کرنا ہے کیونکہ وہاں پہ ابشن چل رہی ہے جو ہی مینٹینس ختم ہوگی یہ ایرر ختم ہو جائے گا اور اگلی بات یہ جو پیج یہاں پہ نظر آ رہا ہے جہاں پہ اس کا سٹیٹس آپ کو ملتا ہے اس کا لنگ میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں پہ اگر یہ پرابلم مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا انٹیمیٹ کر دیا جائے گا دیجئے ورسیم عباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ